امیر آتاف کی حویلی کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا ٹیکسی ڈرائیور مقامی تھا اور جب امران نے اسے میر آتاف کی حویلی کا محلو کو بتانا چاہا تو ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا کہ اسے امیر آتاف کی حویلی کے بارے میں آرزوک شہر میں رہنے والا ہر آدمی واقف ہے کیونکہ امیر آتاف انتہائی صحیح آدمی اور وہ تقریباً روزانہ فجر کی نماز کے بعد شہر کے غریبوں اور مسکینوں میں حاسی بڑی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹاتے ہیں اس لئے انہیں یہاں حاتم تائی بھی کہا جاتا ہے اس ٹیکسی میں وہ دونوں سوار ہیں یہ ٹیکسی بھی امیر آتاف کی صحاوت کی وجہ سے اسے ملی ہیں امران کے پوچھنے پر اس ڈرائیور نے بتایا کہ وہ قرائے پر ٹیکسی چلا تھا تو قرائے والی ٹیکسی کا اس سے ایکسیڈنٹ ہو گئے اور ٹیکسی کی مالک نے اسے ناصف آئندہ ٹیکسی قرائے پر دینے سے انکار کر دے بلکہ ٹیکسی کی مرمت بھی اس کے ذمہ ڈال دی پھر وہ امیر آتاف کے پاس پہنچا اور انہیں اپنے حالات بتائے تو امیر آتاف نے فوراں ہی فون کر کے اس کے لئے نئے ٹیکسی بنگوائی اور کاغذات بھی اس کے نام کر دیئے اس طرح وہ اس ٹیکسی کا مالک بن گیا ڈرائیور نے بتایا کہ وہ سب کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کیا وہ بے حد دولت پان ہے جو اس طرح دولت ہرش کرتے ہیں امران نے حیرت برے لہجے میں پوچھا یہ سارا علاقہ کبھی ان کے بزرگوں کی جاگیر تھی اب بھی بے شمار دکانیں کلاب اور ہوتیل ان کی ملکیت ہیں وہ سارے علاقے کے امیر ترین آدمی ہیں لیکن ان کا کوئی لڑکا نہیں ہے ایک لڑکی ہے جس کا نام ابرینہ ہے اس لیے انہیں دولت کی پروہ نہیں ہے ڈرائیور نے جواب دی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی ایک پرانی لیکن بہت بڑی حویلی کے جہازی سائز کے گیٹ کے سامنے جا کر رک گئی باہر دو مسلح دربان موجود تھے ہم ایشیا سے آئے ہیں امیر آتاف سے ملاقات کرنے کے لیے امران نے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر باہر آتے ہوئے کہا دوسری طرف سے جولیا بھی نیچے اتر آئی تھی آئیے آپ کو میں ملاقاتیوں والے کمرے میں لے جاتا ہوں دربان نے بڑے مدبانہ لہچے میں کہا امران نے ڈرائیور کو کرایا ادا کر دیا آپ کو واپس جانا ہوگا میں یہاں روک جاتا ہوں ٹیکسی ڈرائیور نے کہا لیکن ہماری ملاقات طویل ہو سکتی ہے امران نے کہا کوئی بات نہیں جناب امیر آتاف کے مہمانوں کو لے جانا میرے لیے اعزاز کی بات ہے ڈرائیور نے بڑے عقیدت بڑے لہچے میں کہا تو امران سارحلاتا ہوا دربان کے پیچھے چلتا ہوا پھارٹک کے اندر ظاہل ہوا جولیا بھی ہموشی سے اس کی پیچھے چال رہی تھی ہاسی وسیح حویلی تھی مگر اندر ملازم اس حویلی کی وسط کی نسبت سے ہاسی کام تعداد میں نظر آ رہے تھے تھوڑی دیر بعد ان دونوں کو ایک وسیح و عریض حال نما کمرے میں پہنچا دیا گیا آپ کے نام انہیں لے آنے والے نے مودبانہ لہچے میں پوچھا میرا نام علی امران ایم اے سی ڈی ایس ای آکسن ہے اور یہ میری ساتھی ہے مس جولیا نافٹر وارٹر امران نے اپنا اور جولیا کا نام بتاتے ہوئے کہا تو آپ ڈاکٹر علی امران اور یہ مس جولیانا اس دربان نے سادہ سے لہچے میں کہا اور واپس چلا گیا یہ دربان تو حاصل عالم فاضل آدمی ہے جو تمہاری ڈگری ڈی ایس ای سے ہی سمجھ گیا کہ تم ڈاکٹر ہو جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا چلو آج ساتھ ہی تمہیں یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ میں ڈاکٹر آف سائنس بھی ہوں ورنہ آج تک تمہیں ڈگریان بتا بتا کر تھا گیا مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آئی امران نے مو بناتے ہوئے کہا داراصل تمہیں ڈاکٹر کہنا ڈاکٹر کی توہین سی لگتی ہے ڈاکٹر کرنے والے لوگ تو بہت کامل اور عالی ذہن کے مالک ہوتے ہیں جبکہ تمہارے ذہن میں تو صرف فضولیات ہی بری رہتی ہیں جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا کمال ہے واقعی آبو ہوا کا انسانی شعور پر بہت اثر پڑتا ہے آج تم اس طرح بول رہی ہو جیسے قدیم دور کے کوئی شہزادی اپنے غلام سے بات کر رہی ہو امران نے کہا تو جولیا بے اختیار مسکرہ دی غلامی صرف جس بانے ہی تو نہیں ہوتی رہنے بھی ہوتی ہیں جولیا نے ہستے ہوئے کہا تو امران بھی اس کی اس خوبصورت بات پر بے اختیار ہنس پڑا اور پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی وہی دربان اندر داہل ہوا اس نے ایک ٹری اٹھائے ہوئی تھی جس میں دو گلاس موجود تھے جس پر ملٹی کلر ٹیشو پیپل لپیٹے ہوئے تھے امیر آتاف نے ملاقات کی اجازت دے دی ہیں آپ یہ پی لیں دربان نے مدبانہ لہجے میں کہا اور گلاس ان کے سامنے رکھ کر وہ تیز سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا گلاسوں میں کوئی مقامی شربت تھا امران نے شربت کا ایک گونٹ لیا تو اس سے شربت حاصل ذائقے دار محسوس ہوا اس لئے امران کو اسے پینے سے کافی راحت محسوس ہوئی جولیا نے بھی شربت کی تعریف کی آئیے جناب تھوڑی دیر بعد دربان نے اندر داہل ہو کر کہا تو امران اور جولیا دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر ہال نما کمرے سے نکل کر وہ مختلف رہدانیوں سے گزر کر ایک بند دروازے کے سامنے پہنچ کے دربان نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی اور پھر ایک طرف ہٹ گیا تشریف لے جائیں امیر آتاف آپ کی منتظر ہیں دربان نے کہا تو امران نے آگے بڑھ کر دروازے کو دبائے اور اندر داہل ہوا قدیم انداز میں سجے ہوئے اس کمرے میں ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا امران اور اس کے پیچھے جولیا بھی اندر داہل ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تشریف لائی میرا نام امیر آتاف ہے اس آدمی نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے انتہائی خوشتیلی سے کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ان کی آمد پر بے حد مسروع ہو رہا ہو امران نے مسافحہ کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا امیر آتاف نے جواب میں رسمی فکریں دہرائے اور پھر اس نے جولیا سے مسافحہ کرنے کی بجائے اس کے سامنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سار کو قدرے جکا دیا میں آپ کو اپنے حویلی میں خوش آمدید کہتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ آپ یہاں آمد سے مجھے بے حد مسرط ہوئی ہے امیر آتاف نے انہیں کرسیوں پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا ہمارا تعلق ایشیا سے ہے امران نے کہا آپ کا تعلق پاکیشیا سے ہے اور آپ پاکیشیا سیکریٹ سرویس کے لئے کام کرتے ہیں جبکہ مس جولیانا پاکیشیا سیکریٹ سرویس کی اہم ترین دکر ہے امیر آتاف نے اس پر نجومیوں کے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا آپ نے اپنی سہزادی مس ابرینہ اور کاشفہ کو اس انداز میں کیوں پاکیشیا بجوائے تھا کیا جو کچھ آپ چاہتے تھے اس کے لئے اتنا بڑا ڈراما کرنے کی بجائے کوئی اور سادہ سا طریقہ احتیار نہیں کیا جا سکتا تھا امران نے اس پر کھل کر بات کرتے ہوئے کہا آپ کی نراغی بجا ہے علی امران صاحب جو کچھ ہوا واقعی وہ ڈراما تھا لیکن اس ڈرامے کا یہ فائدہ باہرحال ہوا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آردوکویں موجود ہیں جب آپ پاکیشیا سے روانہ ہوئے تو مجھے اطلاع مل گئی تھی اور جب آپ یہاں پہنچے تا بھی مجھے اطلاع مل گئی تھی باہرحال یہ ڈراما میرا احتیار کردہ نہ تھا بلکہ امیر کازوک کا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ اس طرح آپ اس معاملے میں دلچسپی لے سکتے ہیں ورنہ نہیں اور امیر کازوک کے سامنے ہم بہرحال بے باست تھے اب امیر کازوک وفات پا چکے ہیں اور اب ان کی جگہ میں نے لے لی ہے میں ان کی طرف سے آپ اور میس جولیانہ دونوں سے مافی چاہتا ہوں امیر اطاف نے بڑے معذرت بڑے لہچے میں کہا تو امران اور جولیت دونوں حیرت بڑی نظروں سے اس بزرگ آدمی کو دیکھنے لگے جس نے تھیا رنگ کا لبادہ پہنا ہوا تھا اس لبادے پر سنہرے رنگ کی دھاریاں تھی امیر اطاف کے چہرے پر انتہائی حلیمیت اور ان کے چہرے کے تاثرات اور ان کا فکرہ سن کر ہی امران کو ٹیکسی ڈرائیور کی تمام باتوں پر یقین آ گیا تھا ایسی کوئی بات نہیں امیر اطاف آپ کو بھلا مافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے بہرحال اس ہاتھ کے آخر میں نام تو ساتھی لکھا ہوا تھا جبکہ آپ کا نام امیر کا ذوق بتا رہے ہیں اردوک میں تو شہر کا نام ہے امران نے الجوے لہچے میں کہا تو امیر اطاف کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت ٹرنگنے لگی میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں پھر ہی یہ باتیں تمہاری سمجھ میں آ سکیں گی امیر اطاف نے کہا شیطان کا کام ہی حیر کے حلاف کام کرنا ہے اور شیطان یہ کام صرف ایک انداز میں نہیں کرتا بلکہ وہ یہ کام ہزاروں لاکھوں انداز میں کرتا رہتا ہے مصر کے قدیم ترین دور میں شیطان نے ایک مخصوص فرقہ قائم کیا تھا اس فرقے کو اس دور میں بلیک سکاب کا نام دیا گیا تھا بلیک سکاب کے ہر فرق اور شیطان کی طاقتوں کی بنا پر حیر کے حلاف کام کرنے کے لئے قائم گیا گیا اور بلیک سکاب کی سرگرمیاں اس حد تک بڑھ گئے کہ اس قدیم دور میں ہر کو بے حد نقصان پہنچایا گیا اور یہ شر انگیزی اس درجے تک پہنچ گئی کہ اس سے اس گرہ عرض پر ہر کو انتہائی شدید اور یقینی حضرات لاحق ہو گئی اس فرقے کی حاصل نشانی سیاہ بمرہ تھا اس سیاہ بمرے میں شیطان نے اپنی بڑی بڑی شیطانی طاقتیں بھر دی تھی اور اس بلیک سکاب فرقے کی قوت ایک سفید چمکادر میں تھی سیاہ بمرے اور سفید چمکادر نے ہی مل کر ہر کو شدید ترین نقصان پہنچانے کے لیے برپور انداز میں کام کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندے نے اس فرقے کے ہاتھ میں کے لیے کام کیا جس کے نتیجے میں سیاہ بمرہ بظاہر حلاق ہو گیا اور اس سیاہ بمرے کے حلاق ہوتے ہی سفید چمکادر بھی غائب ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی بلیک سکاب کا آقا پجاری اور اس کے تمام پیروکار اپنی شیطانی حصلتوں کی وجہ سے انتہائی عبرتناک انجام سے دو چار ہوئے اس طرح بظاہر یہ فرقہ ہتم ہو گیا لیکن روشنی کی طاقتیں جانتی تھی کہ شیطان کبھی نہ کبھی سیاہ بمرے کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش پر کامیاب ہو جائے گا اور سیاہ بمرے کے زندہ ہوتے ہی سفید چادر بھی ادم وجود سے وجود میں آ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی بلیک سکاب فرقہ پوری دنیا پر پھیل جائے گا اور نیکی کے حلاف ایک پر پھر انتہائی تیز رفتاری سے پوری دنیا میں کام شروع ہو جائے گا چنانچہ اس کے صدے باب کے لیے ایک ایسے آدمی کو طاقتیں دی گئیں کہ وہ اپنی زندگی میں بلیک سکاب کے بارے میں توجہ دیتا رہے اور اگر اس کی زندگی میں بلیک سکاب دوبارہ زندہ ہو جائے تو اس زمانے کے مطابق اس کا صدے باب کرے اور اگر اس کی زندگی میں ایسا نہ ہو سکے تو وہ اپنی تمام نیکی کی طاقتیں کسی دوسرے کو دے دے اس طرح نسل دا نسل اور کرن دن کرن یہ سلسلہ جلتا رہا لیکن سیاب امرہ زندہ نہ ہو سکا اور بلیک سکاب دوبارہ وجود میں نہ آ سکا اس طرح صدیاں گزر گئیں اور امیر کازوک کو نیکی کی ہاں صلاحیتیں مل گئیں قدیم مصری زبان میں کازوک کا مطلب روشنی ہوتا ہے اور آرزوک کا مطلب جہاں سے روشنی پھیلتی ہیں اس لئے اس جگہ کا نام امیر کازوک نے ہی آرزوک رکھا تھا جبکہ اس سے پہلے اس کا کوئی اور نام تھا بہرحال امیر کازوک کے دور میں بلیک سکاب کو دوبارہ زندہ کرنے کی باتیں شروع ہو گئیں اور رفتہ رفتہ ایسے حالات پیدا ہو گئی یا کر دئے گئے کہ سیاب بمرے کے زندہ ہونے کے امکانات بے حد بڑھ گئے اور امیر کازوک باوجود کوشش اور ہوائش کہ اسے نہ روک سکے چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں نیکی کی کسی بڑی طاقہ سے رہنمائی حاصل کی تو انہیں بتایا گیا کہ پاکیشیا میں رہنے والا ایک آدمی علیمران نام کا ہے جو یہ کام کر سکتا ہے لیکن اس کی رضا مندی اس کا اپنا فیصلہ ہوگا اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا چنانچہ امیر کازوک نے طویل سوچ بچار کے بعد یہ ہاتھ تم تک اس انداز میں پہنچانے کا سوچا ان کو یقین تھا کہ اس انداز کی وجہ سے تم اپنی فطرت کے مطابق اس میں دلچسپی لوگے اور تم نے اگر ایک بار دلچسپی لے لی تو پھر تمہاری دلچسپی بڑھتی ہی چلی جائے گی پھر امیر کازوک کو تمہاری اس ساتھی ہاتھون کے بارے میں معلومات ملی تو انہوں نے یہ کام میری بیٹی ابرینہ کے ذمہ لگایا ابرینہ بچپن سے ہی اس پر اصرار بیماری میں مبتلا ہے باہر جان لیوہ ہوتا ہے باہرحال جان لیوہ نہیں ہوتا اور چان گینٹو بات ہی ابرینہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر پورا سال ٹھیک رہتی ہے اس بیماری کو اس کام میں امیر کازوک نے استعمال کیا باہرحال اس کے بعد کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ابرینہ کاشفہ کے نام سے پاکیشیا گئی اور امیر کازوک کے حکم کے مطابق سب کچھ کر کے واپس آگئی پھر امیر کازوک کا آخری وقت آگیا اور انہوں نے مجھے اپنا جانشین بنا لیا اس کے بعد مجھے اطلاعات ملتے رہی اور اب تم دونوں میرے سامنے موجود ہو امیر آتاف نے مسلسل بولتے ہوئے کہا آپ کی مہربانی امیر آتاف کے آپ نے یہ سب کچھ مجھے تفصیل سے بتایا ہے اس سے بہت سے سوالوں کے جواب مجھے مل گئے ہیں لیکن اصل بات کی وضاحت اب تک نہیں ہو سکی اس پھر کے بلیک سکاپ کی آمد سے مسلمانوں پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی کیونکہ بقول آپ کے حیروشہر کی آویزش تو عزل سے چلی آ رہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی جب عزل سے اب تک عربوں کڑوڑوں نہیں تو لاکھوں ایسے شیطانی فرقے وجود میں آئے اور ہتم ہو گئے ہوں گے جیسا یہ بلیک سکاپ کا فرقہ ہے پھر آخر یہ ایسا کیا عمل کرے گا جس سے امیر کا ذوک اور آپ قدر بیچین اور مصطرف ہیں امران نے کہا تو امیر آتاف نے بے اشتیار ایک طویل سانس لیا اس کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی کے تاثرات ابر آئے تھے مجھے افسوس ہے کہ میں اس قدر وضاحت کے باوجود اپنی بات آپ پر واضح نہیں کر سکا بلیک سکاپ عام شیطانی فرقہ نہیں ہے یہ انتہائی ہوفناک قاتل فرقہ ہے اس کا منیادی مقصد پوری دنیا میں مسلمانوں کے وجود کا حاتمہ کرنا ہے شیطانی طاقتوں کے ساتھ جب دولت کے پجاری یہودی اور دوسرے متشدد غیر مسلم لوگ مسلمانوں کے حلاف کام شروع کریں گے تو پھر ان معصوم اور بے گناہ لوگوں کا بے دریخ قتل عام ہوگا اور شیطانی قوتیں ان کی سرپرستی کریں گی سفید چمکادر جس علاقے میں موجود ہوگا وہاں رہنے والے مسلمان چاہے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہوں حلاق کر دی جائیں گے سیاہ بمرہ اپنی طاقت سے بلیک سکاپ میں شامل پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کروڑوں بلیک سکاربیوں کو بے پناہ دولت اور شیطانی طاقتیں دے کر مسلمانوں کے حلاف قتل عام پر عبارے گا پوری دنیا کے غیر مسلم مسلمانوں کے حلاف اٹھ کھڑے ہوں گے غیر مسلم ملکوں کی فوجیں بے دریخ مسلمان ملکوں پر چڑھ دوڑیں گی مسلمان ملکوں پر اس قدر ہوفناک اور طاقتور اسلحہ بے دریخ انداز میں اس طرح استعمال کیا جائے گا کہ مسلمانوں کا وجود ہی صفحہ ہستی سے ناپیت ہو جائے اس وقت آپ اور اس آپ کے ساتھی کچھ بھی نہ کر سکیں گے ابھی وقت ہے اس فرقے کو وجود میں آنے سے روکنے کا وقت خزا جانے کی بعد صرف ہاتھ مسلمان کی سوا اور کچھ نہیں ہوگا آگے آپ کی مرضی ہے ہم آپ کو مجبور نہیں کر سکتے البتہ ایک بات میں بتا دوں کہ بلیک سکارب فرقے کو پوری دنیا میں پھیلانے کے بعد بقاعدہ تنظیم سازی کر لی گئی ہے اور مرکزی چیئرمن کے ساتھ ساتھ بقاعدہ زون بنا دئیے گئے ہیں جن کے ماسٹر سائنات کر دئیے گئے ہیں جو یہ سارا کام انجام دیں گے امیر آتاف نے بڑے پرجوش لہجے میں کہتے ہوئے بات کی اس فرقے کو وجود میں آنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے امرار نے چند لمحوں کی حاموشی کے بات کہا یہ مجھے معلوم نہیں ہے البتہ یہ معلوم کیا جا سکتا ہے لیکن اس وقت جب آپ اور آپ کے ساتھ دلی طور پر اس کام کو کرنے کے لئے آمادہ ہو اور ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ایک پر قدم بڑھانے کے بعد آپ اور آپ کے ساتھ دی قدم واپس نہ کر سکیں گے امیر آتاف نے کہا ٹھیک ہے امیر آتاف مجھے سوچنے کا موقع دے میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ بھی کرنا ہے اگر ہم نے اس پیشن پر کام کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیا تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ورنہ نہیں آپ اجازت دیجئے امرار نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا ٹھیک ہے انسان کا کام کوشش کرنا ہے باقی تمام امور کا انجام تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہدایت دے اور نیکی کے لئے جہاد کرنے کی توفیق انعائد کرے امیر آتاف نے کہا اور مسافحہ کے لئے ہاتھ بڑھا دیا امرار نے ان سے مسافحہ کیا جولیا نے صرف زبان سے سلام کیا اور پھر وہ دونوں اس کمرے سے باہر آگئے باہر موجود دربان انہیں ساتھ لے کر پھارٹا کی طرف بڑھتا چلا گیا امرار کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمائیں تھی جولیا ہون بینچے ہاموشی سے اس کی پیچھے چلتی ہوئی پھارٹا کی طرف بڑی چلی جا رہی تھی امیر کاکیش ایک بڑے سے کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے میز پر شراب کی ایک بڑی سی بوتل موجود تھی اس کے ساتھ ہی پلیٹ میں گوشت کے بنے ہوئے ٹکرے پڑے ہوئے امیر کاکیش گوشت کا ٹکرہ اٹھا کر موں میں ڈالتا اور اسے چبا کر کھانے کے بعد دوبارہ شراب کی بوتل اٹھا کر موں سے لگاتا اور کئی بڑے بڑے گونٹ لے کر بوتل واپس میز پر رکھ کر گوشت کے ٹکرے کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا وہ کافی دیر سے بیٹھا یہ سب کچھ کر رہا تھا اس کا چہرہ جو بڑا ہونے کے باوجود جوانوں کی طرح صحت مانتا شراب اور گوشت کی وجہ سے انتہائی سر ہو رہا تھا آنکھوں میں بھی سرحی نمائیں تھی کہ یک لہت کمرے کا دروازہ کھلا اور امیر کاکیش کا حاص ملازم گاگا شو اندر داہل ہوا اور امیر کاکیش کے سامنے آ کر جگ گیا کیا بات ہے کیوں آئے ہو گاگا شو امیر کاکیش نے سخت لہجے میں کہا شاید اسے اپنے اس شغل کے دوران گاگا شو کی آمد بری لگی تھی آنکہ فواد ملاقات چاہتا ہے گاگا شو نے جواب دیا تو امیر کاکیش چونک پڑا اسے بڑے کمرے میں بٹھاؤ میں وہیں اس سے ملاقات کروں گا امیر کاکیش نے کہا اور گاگا شو بغیر کوئی جواب دیے واپس چلا گیا فواد کیوں آیا ہوگا امیر کاکیش نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لی کچھ تیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک جٹکے سے اڑھ کھڑا ہوا تو یہ لوگ یہاں مصر پہنچ کے ہیں اب انہیں ہر صورت میں ہتم کرنا ہوگا امیر کاکیش نے کہا اور تیزی سے مڑ کر وہ ایک کونے میں موجود علماری کی طرف بڑھ گیا اس نے علماری کھولی اس میں قدیم دور کا ایک انسانی دھانچہ پڑا ہوا تھا گوگاش مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے امیر کاکیش نے اس دھانچے کے سامنے سار جکاتے وے انتہائی مودبانہ لہچے میں کہا پھر چند لمحوں بعد اس نے سار اٹھایا ٹھیک ہے گوگاش جیسا تم نے مشورہ دیا ہے ویسا ہی ہوگا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا مشورہ تو شیطان کو بھی پسند آتا ہے امیر کاکیش نے سار اٹھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے علماری بانکی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اکمی دروازے کی طرف بڑھ گیا دروازہ کھول کر وہ راحتاری میں داہل ہو اور پھر راحتاری کے احتتام بھی ایک دروازے پر ہوا وہ دروازہ کھول کر ایک بڑے کمرے میں داہل ہوا جہاں اس کا نائب فواد کرسی پر بیٹھا ہوا تھا فواد نے سوٹ پہن رکھا تھا وہ امیر کاکیش کو دیکھتے ہی نہ صرف اٹھ کر کھڑا ہو گیا بلکہ اس نے سر چکا دیا بیٹو فواد مجھے معلوم ہے کہ تم کیوں آئے ہو تم اس پاکیشیہ گروپ کی مصر میں آمد کی اطلاع دینے آئے ہونا امیر کاکیش نے سامنے رکھی ہوئی بڑی شہانہ انداز کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا آپ سب کچھ جانتے ہیں امیر آپ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے میں نے پاکیشیہ میں چند افراد کو ان لوگوں کی نکرانی پر لگایا ہوا تھا وہاں سے مجھے اطلاع مل گئی کہ یہ مصر آ رہے ہیں یہ گروپ چار مردوں اور ایک عورت پر مشتمل ہیں عورت سوئیس نزاد ہے لیکن یہ کہرہ سے آزدوک چلے گئے اور وہاں ایک ہوتیل میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور ابھی ابھی اطلاع ملی ہے کہ وہ عورت اور ایک مرد جس کا نام علی عمران ہے دونوں امیر آتاف سے ملے ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ امیر آتاف مصر میں نیکی کی طاقتوں کا نمائندہ ہے اس لئے میں آپ سے مزید حکم حاصل کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں فواد نے موت بانہ لہجے میں کہا مجھے جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق ایک شخص عمران ہی دارہ سل ہمارے لئے ہترناک ہو سکتا ہے تمام روشنی کی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ ہمارے حلاف کام کرے لیکن اس شخص کا ذہن اندے انداز میں کام نہیں کرتا یہ سوچتا ہے تجزیہ کرتا اور فی الحال جو کچھ اسے بتایا گیا ہے اس کے مطابق اس کا بلیک سکاب کی حلاف کام کرنے کو کوئی ارادہ نہیں ہے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسے بغیر کوئی قدم آگے بڑھائے واپس بجوا دیں امیر کاکیش نے کہا امیر کاکیش یہ لوگ ہمارے لیے انتہائی آسان شکار ہیں میرے ایک اشارے پر اس پورے ہوتیل کو جس میں وہ رہ رہے ہیں میزائلوں سے اڑایا جا سکتا ہے اس طرح ہم یقینی طور پر اس حطرے کا صدے باب کر سکیں گے فواد نے کہا اور اگر یہ لوگ بچ نکلے تو پھر تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہوگا پھر اس کی ہچکٹاہت ہتم ہو جائے گی اور وہ اپنی پوری قوت سے ہمارے حلاف کام شروع کر دے گا امیر کاکیش نے کہا ایسا نہیں ہوگا امیر کاکیش یہ میری ذمہ داری ہے فواد نے بڑے اعتماد بڑے لہچے میں کہا ٹھیک ہے اگر تم یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے اس کا ہاتھنا شیطان کے لیے بھی بے حد مسرد انگیز ہوگا اور تمہیں شیطانی دنیا کا سب سے بڑا احتابی دیا جا سکتا ہے امیر کاکیش نے کہا آپ بے فکر رہیں امیر کاکیش یہ امران اور اس کے ساتھی یقینی طور پر ہلاک ہو جائیں گے یہ میرا وعدہ ہے فواد نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میری طرف سے اجازت ہے جاؤ امیر کاکیش نے کہا تو فواد اٹھا اس نے سلام کیوں تیزی سے مڑ کر بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا جبکہ امیر کاکیش کچھ تیر تک وہاں ہموش بیٹھا رہا پھر وہ اٹھا اور واپس آ کر پہلے والے کمرے میں آ کر اس نے ایک پر پھر علماری کھولی اور ایک پر پھر اس نے علماری میں رکھے ہوئے تھانچے کے سامنے سر جکا دیا میں نے آپ کے مشورے کے حلاف اسے اجازت دے دی ہے کیونکہ وہ بے حد اعتماد تھا اور ویسے بھی یہ اس کے لئے اندہائی معمولی سا کام ہے امیر کاکیش نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر آنکھیں بان کر لیں کچھ تیر کے بعد اس نے ایک چٹکے سے سار اٹھایا ٹھیک ہے گوگاش اگر فواد نہ کام رہا تو اسے حلاق کر دیا جائے گا امیر کاکیش نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر علماری بان کر کے وہ مڑا اور واپس میں اس کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا جہاں شراب کی بوتل اور گوشت کے ٹکروں سے بھری پلیٹ موجود تھی ابھی اس نے شراب کی بوتل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ ایک بار پھر کھلا اور حادم گاگشو اندر ظاہر ہوا اس کے ہاتھ میں فون پیس تھا کس کا فون ہے امیر کاکیش نے چونگ کر پوچھا امیر محروم کا آقا گاگشو نے قریب آخر کہا اور امیر کاکیش نے فون پیس اس کے ہاتھ سے لے لیا تم باہر جاؤ امیر کاکیش نے گاگشو سے کہا اور گاگشو مڑا اور تیز سے اس قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا جب اس کے باہر جانے کے بعد دروازہ اس کے اکب میں باندھ ہو گیا تو امیر کاکیش نے فون کا بٹن آن کر دیا کاکیش بول رہا ہوں امیر محروم کاکیش نے کہا اس کا لہجہ قدر نرم تھا امیر کاکیش میں نے معلوم کر لیا ہے کہ سیاہ بمرہ کہاں موجود ہے اور اس سے کیسے زندہ کیا جان سکتا ہے دوسری طرف سے ایک مسرد بری آواز سنائی دی تو امیر کاکیش پہ اچھتیار اچھل پڑا او بہت تھوب اگر واقعی ایسا ہو گیا تو پھر یہ ہمارے لئے بہت بڑی کامیابی ہے مجھے تفصیل بتاؤ امیر کاکیش نے کہا وادی شاہاں میں ایک پاندھ کوا ہے جو صدیوں سے خفیہ اور اس کومے کی تیہ میں سیاہ بمرہ موجود ہے اور میں اس کومے کو تلاش کر لوں گا اس کی حاصل نشانے کا مجھے علم ہے میں نے اس لئے فون کیا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت اب وادی شاہاں کا رفت کر رہا ہوں اور جلد ہی آپ کو خوشحبری سناؤں گا امیر میں روم کی آواز سنائی دی اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں امیر کاکیش نے کہا باس شیطان سے میری کامیابی کی سفارش کرتے رہنا دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا تو امیر کاکیش نے فون کا بٹن آف کی اور اسے میز پر رکھ دیا اس کے چہرے پر مسارت کی تاثرات دمائیا تھے بیک وقت دو کام ہوتے نظر آ رہے تھے ایک کام تو شیطان کے بڑے دشمن عمران کا حاتمہ یقینی تھا اور دوسرا بلیک سکاب زندہ ہونے والا تھا اور یہ دونوں کام ہوتے ہی اس کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہو جانی تھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا جزاک اللہ